بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید عمران خان میٹس میٹ ایزی کے ساتھ حاضر ہے ٹین کلاس میٹی میٹکس یونٹ نمبر نائن آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے تیورم نمبر ون جو سرکل سی ریلیڈڈ ہے اس کو کرنا ہے تو آج کی تیورم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے اصل میں یہ تیورم سرکل پہ ہے تو اس کا جو فرس تیورم ہے اس میں اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ون اینڈ اونڈی ون سرکل can pass through تری نان کولینئر پوائنٹ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سی تری نان کولینئر پوائنٹ سے اے بی سی نان کولینئر مینز کہ وہ ایک لائن پہ لائی نہ کریں یعنی اگر آپ کے پاس ایسے پوائنٹس ہے جو ایک لائن پہ لائی نہیں ہوتے تو ان کو نان کولینئر پوائنٹس کہتے ہیں اور اگر وہ ایک پوائنٹس پہ ساری ایک لائن پہ آ جاتے ہیں وہ پوائنٹس تو ان کو کولینئر پوائنٹس کہتے ہیں that is two or sorry three or more than three پوائنٹس are said to be کولینئر if they lie on the same line and they will be non-kولینئر if they do not lie on the same line ٹھیک ہے تو یہ اے بی سی ہمارے پاس تری پوائنٹس ہے اس میں اے بھی کولینئر ہو سکتے ہیں بی سی کولینئر ہو سکتے ہیں اے سی بھی کولینئر ہو سکتا ہے لیکن اے بی سی یہ تینوں پوائنٹس جو ہے چونکہ یہ ایک لائن پہ لائن نہیں کرتے تو یہ تینوں آپس میں کولینئر نہیں ہے تو یہاں پہ ہے کہ one and only one circle can pass through three non-kولینئر پوائنٹس اگر آپ کے پاس three non-kولینئر پوائنٹس ہے تو اس سے صرف اور صرف ایک ہی سرکل بن سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں یعنی ایک ایسا سرکل ہو سکتا ہے جس پہ یہ اے بی سی تینوں پوائنٹس آ جائے ہاں یہ پوائنٹ اے بی سی یہاں پہ ہو یا اے اگر یہاں پہ ہے بی یہاں پہ ہے سی کسی اور جگہ پہ ہے پھر بھی اس سے ایک لائن بن سکتی اگر وہ کولینئر نہ ہو لیکن ایک سے زیادہ سرکل ان تینوں پوائنٹس پہ نہیں بن سکتی تو گیورن میں آ جائے کہ اے بی سی آر ترین نان کولینئر پوائنٹس انہ پلین یہ آپ کے پاس ایک پلین ہے جس میں سے اے بی سی تری ڈیفرن پوائنٹس ہے جو کی کولینئر نہیں ہے تو پرو ون ان اونلی ون سرکل کین پاس ترون تری نان کولینئر پوائنٹس اے بی سی یعنی اے بی سی جو تین پوائنٹس ہے اس سے صرف اور صرف اے کی سرکل بن سکتا ہے ایک سے زیادہ سرکل نہیں بن سکتے کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں جوائن اے ویڈ بی این بی ویڈ سی آپ اے کو بی سے ہے یا دی اے ہی یہ آپ اے بی پہ پرپینڈکولر ڈرہ کریں یعنی اے بی لائن پہ آپ دی ایف پرپینڈکولر ڈرہ کریں اسی طور پر بی سی لائن سیگمنٹ پہ آپ سی سوری اے چکے پرپینڈکولر کہہ کریں تو درہ ڈی ایف پرپینڈکولر بائسکٹر Parent اے بی اے ایچ secure پرپینڈکولر بائسکٹران بی سی ٹھیک ہے so that اب یہاں پہ کیا ہوگا so df and hk are not parallel and they intersect each other at point o اب یہ جو آپ نے دو پرپینڈکولر درو کیے ہیں df اور hk یہ دونوں ایک دوسرے کو point o پہ انٹرسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں right by sector a b اور c b کا یہ آپس میں parallel نہیں ہے تو یہ definitely ایک دوسرے کو ایک خاص point پہ انٹرسیٹ کر رہے گا جس کو o کا نام دیا گیا ہے also join a b and c with point o اچھا یہ جو o ہے اس کو a کے ساتھ بھی join کریں b کے ساتھ بھی join کریں اور c کے ساتھ بھی join کریں اب proof کی طرف آتے ہیں statements ایک سائٹ پہ دوسرے سائٹ پہ reasons آ جائیں گے every point on df is equal distance from a and b df پہ آپ جو بھی point لیں گے df پہ آپ جو بھی point لیں گے وہ a b سے ایک جتنے فاصلے پہ ہوگا یہ ایک تیروں ہیں ہمارے پاس کہ آپ کے پاس جو بھی لائن سیگمنٹ ہے اور آپ اس پہ perpendicular by sector draw کرتے ہیں تو اس perpendicular by sector پہ آپ یہاں پہ کوئی point لیتے ہو یہاں پہ لیتے ہو یہاں پہ لیتے ہو جہاں پہ بھی لیتے ہو یعنی فرض کریں یہاں پہ آپ نے کوئی ایک point لیا ہے آپ اس point کو دونوں end points کے ساتھ join کریں a کے ساتھ اور b کے ساتھ تو یہ آپ نے اس point سے a تک کا جتنا فاصلہ بنتا ہے اور اس point سے b تک کا جتنا فاصلہ بنتا ہے یہ ہمیشہ برابر ہوگا یہ تیرم already ہم کر چکے ہیں سو اس perpendicular by sector پہ جتنی بھی ہم points لیں گے اس کا a سے اور b سے فاصلہ a جتنا ہوگا تو یہی ہے کہ every point on df is equal distance from a and b اور یہ کیوں کیونکہ df جو ہے یہ perpendicular by sector ہے a b پر اور یہ ہم نے construction کی ہے اسی طرح ان particular اگر میں فرض کرے اس df پہ ایک point لیتا ہوں او اب یہ جو او point ہے یہ اس perpendicular by sector df پہ ہے تو اب او کا فاصلہ a سے اور b سے ایک جتنا ہوگا تو میر o a and میر o b will be equal so that is ان particular میر o a is equal to میر o b ایکویشن 1 کا نام دے اس کو similarly every point on h k is equal distance from b and c اب یہ جو h k perpendicular by sector ہے اس بھی بھی آپ جو بھی point لیں گے اس کا b سے اور c سے فاصلہ ایک جتنا ہوگا ان particular پھر میں o point لے رہا ہوں اس h k پہ تو o کا فاصلہ b سے اور o کا فاصلہ c سے ایک جتنا ہوگا تو ان particular میر o b is equal to میر o c ایکویشن 2 کا نام دے اور یہ اس لئے کہ h k جو ہے یہ perpendicular by sector ہے b c پہ اور یہ ہم نے construction کی ہے that is h k is perpendicular on side b c اچھا اب اس میں بھی o o o یہ مطلب o a o b میں دونوں o o ہیں اور اس میں بھی o b اور o c میں o o same point are that is now o is the only point common to df and h k which is equal distance from a b and c اس perpendicular by sector میں o اور اس perpendicular by sector h k میں بھی point o جو ہے یہ واحد وہ point ہے جہاں سے a b اور c کے فاصلے ایک جتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میر o a میر o b اور میر o c ایک جتنے ہوں گے using one and two کیونکہ one میں o a اور o b برابر ہے اور second میں o b اور o c برابر ہے تو o a o b o c یہ تینوں فاصلے آپس میں برابر ہوں گے however there is no such other point except o o کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی point نہیں ہے کہ اس پہ یہ condition satisfy ہو کے تینوں فاصلے ایک جتنے ہو hence a circle with center o and radius o a will pass through point a b and c تو ہمارے پاس ایک circle بن سکتا ہے چونکہ یہ بھی radius segment ہے o a o b بھی اس کا radial segment ہوگا اور o c بھی اس کا ایک radial segment ہوگا تو واحد ایک circle ہم بنا سکتے ہیں جس کا center o پہ ہو جو کہ ان تینوں point سے ہوگے گزرے ultimately there is only one circle which passes through three given points a b c تو آخر ہمارے پاس صرف اور صرف ایک circle ایسا بنے گا جو کہ ان تینوں points a b اور c سے ہو کے گزرے تو یہی آج کا تیورم تھا کہ ہمارے پاس اگر three non collinear points ہے تو اس کی لئے کوئی ایک center ایسا ہو سکتا ہے جہاں سے اگر میں circle draw کرو تو وہ ان تینوں points کو چھو کے گزرے اس کے ساتھ آج کا یہ تیورم ختم ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئے تیورم کو پھر اس کا proof نکالیں گے اس وقت تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی